بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم لوگ اپنا MCM 101 کے لیسن نمبر 9 کریں گے آج کے جو ہمارے لیکچر ہے اس میں ہم لوگ افیکٹس آف کمیونکیشن کے بارے میں پڑھیں گے سب سے زیادہ جو سٹرونگ افیکٹس دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں ہیمن کمیونکیشن کے اسے ہمارے ایوری ڈی لائف میں نا ہار بھنی بہت زیادہ آتی ہے اچھا پچھلے جیتنے بھی لیکچرز تھے وہ اگر آپ لوگوں نے کبر کیوں میں ہیں تو پھر آپ لوگوں کو اگلے لیکچرز سمجھنا جو ہے وہ کافی ایزی رہے گا کیونکہ MCM 101 کے شروع کے جو 1 to 8 لیکچرز ہیں اس میں جو چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے تو آگے سمجھنا پھر کافی سارا ایزی ہو جاتا ہے خیر آج کا جو ہمارے لیکچر ہے اس میں آپ سے وہ افیکٹس آف کمیونکیشن کے بارے میں پور سکتے ہیں آپ لوگوں کو اس کی مین ہیڈنگز کو اپنے مائن میں رکھ لینا اور باقی جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ کنسپٹ آپ لوگوں نے اپنے مائن میں رکھ رہا ہے پھر چاہے آپ لوگوں کا MCQs آ جائے چاہے آپ لوگوں کو short یا long question آ جائے وہ آپ لوگوں کو پریشانی بلکل بھی نہیں ہوگی باقی مختلف قسم کے سبڈیٹس کے لیکچرز already uploaded ہیں خاص اور پھر فرس سمیسٹر کے آپ لوگ playlist کے options میں جا کے ان کو بھی last me explore کر لیجئے گا آپ لوگوں کو وہاں سے وہ lectures بھی مل جائیں گے چینل کو subscribe کرنا مات بھولیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ لوگوں کو فوراں سے notification مل جائے اچھا سب سے پہلا جو effect ہوتا ہے communication کا فائدے ہم لوگ آج کے lecture میں پڑھیں گے discover کرنا ایک پہلا effect ہوتا ہے جب آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو آپ کچھ نہ کچھ discover کر رہے ہوتے ہیں آپ کسی انسان کو discover کر رہے ہوتے ہیں کوئی idea discover کر رہے ہوتے ہیں یا physically آپ لوگ کسی چیزوں کو explore کر رہے ہوتے ہیں ادھگر کی دریہ کو آپ لوگ communication کی ثروہ بھی explore کر رہے ہوتے ہیں مختلف حصم کی چیزوں کو آپ لوگ discover کر رہے ہوتے ہیں even آج بھی اگر دو لوگ آپس میں ملیں تو وہ اپنی communication کو کہاں سے start کریں گے my name is sar and what is yours اپنا نام بتاتے ہیں اور اگلے بندے کا نام آپ پوچھتے ہیں کیوں پوچھتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں اگلے بندے کو اگلے بندے کا نام ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں آپ پوچھتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں میں فلان جگہ سے رہتا ہوں تو کمیونکیشن سے آپ لوگ چیزوں کو ڈسکور کر لیتے ہیں انسان کی نیچر ہے کہ وہ اپنے ایدگید کی چیزوں کو کانٹنیورسلی ڈسکور کرتا رہتا ہے تو کمیونکیشن ہمیشہ سے ہی صدیوں سے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتی رہی ہے کہ انسان جتنی بھی ہے وہ ایدگید کی دنیا کو ایکسپور کر سکیں اور ایک سیولیزیشن کو ڈیویلپ کر سکیں دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے کمیونکیشن کا وہ ہوتے ہیں ریلیشنشپ چاہے آپ لوگوں نے ریلیشنشپ نیا بنانا ہو یا چاہے آپ لوگوں نے ریلیشنشپ کو ایمپروو کرنا ہو اس میں کمیونکیشن بہت بڑا رول پلے کرتی گئے ایک جو ایمپورٹنٹ افیکٹ ہوتا ہے کمیونکیشن کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایدگید لوگوں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ ریلیشنشپ کر لیتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ آپ کے پہلے ریلیشنشپ نہیں ہوتا ان کے ساتھ آپ لوگ باتچیت سے ریلیشنشپ کرتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس جن لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا پہلے سے ریلیشنشپ ہوتا ہے تو ابھی آپ لوگ اس کو زیادہ سر ٹرنھن کر لیتے ہیں پاس چیت کر کے ان کے مختلف کسان بھی جو ممالک ہوتے ہیں ان کے جو ہائی ڈپلومیٹس بغیرہ ہو گئے یا ملک کے جو ہیڈ ہوتے ہیں پریزنٹ اور پرائم منسٹر بغیرہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایرگرد کے ممالک کے ساتھ کمیونکیشن کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہوتی کہ ان کے درمیانک ایسوسیشن کریئر ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیشہ جو نیشنز بھی ہوتی ہیں تو پوری پوری نیشنز بھی کمیونکیشن کو ریلیشنشپ کے لیے استعمال کرتی ہیں میس کمیونکیشن جیسے جیسے آ رہی ہے تو اس سے زیادہ افیکٹ ہم میں نظر آتا ہے وہ بلی سوسائٹیز بھی آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ ریلیشنشپ بیلڈ کر لیتی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور بھی ہوتی ہیں بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مسافر ہوتے ہیں جو ٹرابلرز ہوتے تھے وہ صدیوں پہلے اردگرد مختلف قسم کے علاقوں میں گھومتے پھرتے تھے کیوں گھومتے پھرتے تھے تاکہ کمیونکیٹ کر سکیں اور نئے نئی جگہوں کے ساتھ نئے نئے لوگوں کے ساتھ ریلیشنشپ اسٹیبلش کر سکیں ایک اور جو فائدہ ہوتا ہے کمیونکیشن کا ہیلپنگ آوٹ ایڈرز آپ دوسروں کی ہیلپ آوٹ کر لیتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ لوگ کو کچھ چاہیے کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ لوگ کیا کریں گے کمیونکیٹ کریں گے کمیونکیٹ کر کے آپ لوگ ہیلپ مانگیں گے کمیونکیشن کے بغیر آپ لوگ ہیلپ مانگ ہی نہیں سکتے اسی طرح سے اگر آپ نے کسی کی ہیلپ آوٹ کرنے تو بھی آپ لوگ کمیونکیٹ کر کے ہیلپ آوٹ کرنے گے کہ یہ پہ آگ لگ گئی ہے آپ لوگ کی زندگی بچانے آپ کیا کریں گے آپ ریسکیو آپریشنٹ ٹیم کو فون کریں گے کال کر کے آپ کو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے باتشت کریں گے تو اس طرح سے آپ لوگ اپنے فیلو بینگز کو اسسسٹرنز پروائیڈ کر سکتے ہیں ہیلپ آؤٹ کر کے اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں کہ ہمیں پہلے سے ایک علام مل جاتا ہے ٹی وی پہ ہمیں بتا رہی جاتا ہے کسی علام آنے والا ہے یا کوئی توفان آنے والا ہے الورٹس ہمیں پہلے مل جاتے ہیں یا اگر کسی دنیا کے ایک حصے میں اگر کوئی محلک بیماری ہو جس کے پھیل جانے کا خطرہ ہو ببائی بیماری ہو تو وہ دوسرے لوگوں کو پہلے بتا دی جاتا ہے تو کیسے بتا دی جاتا ہے کمیونیکشن کے ضرور بتا دی جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں میں بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ مل جاتی ہے ایک اور جو ایفیکٹ ہوتا ہے کمیونیکشن کا وہ تاہی سٹیمولیشن کسی کو سٹیمولیشن اور پرسویشن ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے کسی کو کسی کام کے لیے تیار کرنا ہے آپ نے کسی کو پرسویڈ کرنا ہے آپ نے کسی کو ایڈوائز دینی آپ چاہتے ہیں کہ اگلہ بندہ آپ کے بتائے ہوئے کام پر عمل درامت کرے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو بھی آپ لوگ کمیونیکشن کے ثروحی اجیر کر لیتے ہیں اٹیچر ہے وہ بچے کو اگر وہ ایڈوائز کرتی ہے کہ وہ اپنا کام زیادہ سیریس انداز میں کرے وہ کیا کرے گی سٹیمولیشن کرے گی کیسے سٹیمولیشن کرے گی کمیونیکشن کے ثروح کرے گی اسی طرح سے اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے وہ بھی آپ لوگ کمیونیکشن کے ثروح ہی کریں گے اگر کسی نے کسی کو اپیل کرنی ہے کہ مجھے بلڈ چاہیے یا شوگر کی پرائزز بہت زیادہ ہائی ہیں آپ لوگ چاہتے کہ وہ کام ہو جائیں تو آپ لوگ کیا کریں گے ہر کالے وغیرے کریں گے آپ لوگ کمیونیکیٹ کریں گے جو پرائز ہے شوگر کی وہ کام ہو تو اس طرح سے وہ بھی ہو سکتی ہے آپ دوسرے کو سٹیمولیٹ کر سکتے ہیں بھر یہ کام ہمیں چاہیے یہ کرو تو آپ لوگ کمیونیکشن کتنوں ہی کر سکتے ہیں کاملی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کا کمیونیکشن جو ایک پیس ہے وہ ارگنائز ہوگا ویل تھوٹ ہوگا سوچے سمجھے ہوگا اتنے ہی زیادہ پرسویشن ہوگی اس کے بعد ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کمیونیکشن کا کہ ریلیکسیشن ملتی آپ لوگوں کو ریلیکسیشن ڈیفرنٹ طریقے سے ملتی ہے دیکھیں آپ پریشان ہیں آپ کی پریشانی کیسے ختم ہو سکتی کہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں شیئر کریں گے تو وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں کمیونیکشن کر رہے ہیں دوسرا بندہ پریشان ہے آپ اس کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں گے آپ اس کے مسئلے کا حال بتائیں گے آپ اس کو ہنسائیں گے آپ جوکس وغیرہ اس کو سنائیں گے ہنسی مزاقی میں آپ اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ بھی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کمیونیکشن کر رہے ہیں اسی طرح سے دوسروں کی ٹینشن کو اگر آپ لوگ کم کرنا چاہ رہے ہیں دونوں ہی طرح سب لوگ کمیونیکشن کا استعمال کرتے ہیں جو میٹا کمیونیکشن ہوتی ہے جیسے آپ یوٹیوب جوز کر رہے ہیں وہ ایک میٹا کمیونیکشن ہے اس میں بھی آپ لوگ ایک طریقے سے یوٹیوب آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے فیس بوک آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے نان لیونگ تینز ہے نا وہ نان لیونگ تینز کے ساتھ آپ لوگ اس طرح سے کمیونیکشن کرتے ہیں جب اس کو ہم لوگ میٹا کمیونکیشن بولتے ہیں اس سے بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ ریلیکسیشن مل دیا اس کے علاوہ ایک اور فائدہ جو ہوتا ہے کمیونکیشن کا ہوتی ہے سوشل گروت ہماری سوسائٹی کی ویلیوز کیا ہیں فیزیکل سٹرپٹر کس طرح کا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کمیونکیشن کے تھروری بتا چلتی ہیں آپ کمیونکیشن کرتے ہیں آپ لوگوں کو نئی نئی چیزیں پتا چلتی ہیں آپ لوگوں کا انٹیلیکشن لیول انگریز ہوتا ہے آپ مختلف قسم کی ایشیوز کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں لوگ زیادہ بہتر تطریقی سے ارگنائز ہو سکتے ہیں بات چیت کرنے سے آپ کے لیونگ سٹائل بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ ایک کمیونٹی کا لیونگ سٹائل اگر بہتر ہے as compared to the other تو وہ کمیونٹی کیا کرے گی کہ اپنا ان کا جو لیونگ سٹائل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گی ٹھیک ہے پھر دوسری سوسائیٹی جو ہے اس کو adopt کرے گی اس طرح سے ان کا بھی socially وہ بھی grow کرے گے economic knowledge آپ same society میں رہتے ہوئے لوگ آپس میں knowledge کو آپس میں share کرتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے سوسائیٹی میں کیا ہو رہا ہے global level پہ بھی بات کی جائے global level پہ بھی جتنے کوئی issues بغیرہ ڈیبیٹس بغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی communication کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ایک اگر village میں اگر کسی نے کوئی نئی چیز مطارف کروائی ہے جن سے ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی life کی field میں excel کر رہے ہیں تو دوسرے گاؤں کے لوگوں کو بھی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہی ہمارے والی approach کو استعمال کریں یہ چیز adopt کریں تو وہ کیسے کریں گے وہاں بھی communication کام آئے گی تو communication سے social growth بھی ہوتی ہے نئی چیزیں جو invent ہوتی ہیں اب ایک چیز دریافت کی گئی ہے invent کی گئی ہے technology کو نئی بنائی گئی ہے اس کو چھپ کر کے چھپا کے رکھنے فائدہ ہے اسے social growth نہیں ہوگی آپ لوگ کیا کریں گے آپ آگے communicate کریں گے لوگوں کو بتائیں گے تب لوگ اس technology کو adopt کریں گے پھر آپ کی society زیادہ grow کرے گی communication کے time اور space میں بھی کچھ effects ہوتے ہیں یعنی کہ communication matter نہیں کرتی کہ کس وقت کوئی بات کی گئی تھی اور بس جب وہ بات ہو گئی تو وہی پہ بات ختم ہو گئی ایسا نہیں ہوتا صدیوں پہلے کی جانے والی بات آج وہ فائدہ میں ثابت ہوتی ہے ہماری اسلام میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہمیں جو teaching's 1400 سال پہلے دی گئے ہیں ابھی دیکھ ہمیں help out کرتی ہے نا وہ communication آج بھی میں help out کرتی ہے تو communication کے effect صرف limited نہیں ہوتے time کے ساتھ کہ بس موجودہ دور میں آپ جو بات کر رہی ہیں بس کر رہی ہیں آگے وہ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کا تعلق space سے ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ لوگ بات کرے بس وہی اسی جگہ پہ ہی آپ کی بات محدود ہو کے رہ جائے گی ایسا بھی نہیں ہوتا آپ کی بات آگے بھی جا سکتی ہے صدیوں پہلے ideas generate ہوتے تھے اور پھر ان کو کئی صدیاں گزر جاتی تھیں آنے ہماری نسلیں ان ideas کو اپنی technologies کے اندر لے کے آتی تھے اور physical form میں ہمیں technology دیتا تھے جیسے اب radio ریڈیو میں مختلف قسم کی پہلے communications ہوئی تب جا کے radio بنایا ہے ایک سو پچاس سال لگے ہیں سب سے پہلے ایک سائنٹیس نے جسٹ بتا دیا تھا کہ electromagnetic waves ہیں ہم لوگ ریڈیو بنا سکتے ہیں وہ جو ہے نا اب مر گیا ہے وہ سائنٹیسٹ اب اگر communication تو وقت کے ساتھ مر جاتی ہوتی تو بس وہ والا concept دوبارہ کو اٹھاتا ہی نہ لیکن کیا ہوا اس کا وہ concept موجود تھا وہ بندہ مر کے اس کی communication موجود ہے کہ electromagnetic waves ہیں اس theory کو مزید پھر آگے workers نے استعمال کیا اور originally radio ہمیں بنا کے دکھایا ٹھیک ہے اس طرح سے جو distance کے ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ ایک جگہ بھی بات کر رہے ہیں تو اسی طرح سے for example corona virus جب آیا تھا تو چائنہ میں آیا تھا تو ہمیں اس بیماری کا ادھر پاکستان میں بیٹھے پتا چل گئے تھا کیسے پتا چل گئے تھا ہمیں communication کے جیسے پتا چل گئے تھا communication اب صرف چائنہ تک محدود نہیں تھی کہ وہ disease کوئی ہے ہمیں یہاں پہ بھی پتا چل گئے تو space یعنی distance بھی matter نہیں کرتا کہ کتنی میلوں دور کوئی بات ہوئی ہے وہ بات بھی پھیل جاتی ہے تو یہ کچھ effects آتے ہیں لوگ نے پڑے ہیں communication کے بہت زیادہ یہ easy ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے آپ لوگ آپ ریلیکس کیسے فیل درتے وہ آپ لوگ نے خود اپنی wording میں بتا دینا ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیں یہ بھی بتائیں اپنی wording میں کچھ اور بھی ہے آپ لوگوں کے معنی میں تو وہ بھی بتا دیں ٹھیک ہے پاگی یہ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا مجھے بھی دعا میں یاد